امی جناب صادق پاشا ظاہر کو آواز گنگا گوائیں اور اپنے خیلات ایزار فرمح صادق پاشا فاؤنڈر فیزلین سدھوڑا یوٹ ویلفر اسوسییشن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم دیس پہ بیٹھے ہیں علمائی دین اور سیاسے حضرات اور ہمارے ادارے کے سرپرست مولانا رفاہ صاحب دامت برکاتہ انہوں نے مجھے تو دن پہلے فون میں بتایا ہے ایسا یہ پروگرام ہے طلبہ کو انگریزی یعنی کہ علموں کو انگریزی سکانے کی ایک نئی مہم ہم لوگ ایجاد کریں تمہیں آ کر دیکھو پروگرام بشکت کرو فورا میں نے ہام بولا اب ہم لوگ سفر کرتے پہ آئے یہاں پہ دیکھے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے مجھے تو میں لوگ تو خوش ہو گئی ایک واقعہ چھوٹا میں سناتا ہوں آپ کو ایک دو سال پہلے آپ بھی پیپروں میں پڑھے ہوگے ٹیو میں بھی دیکھے آئے شیواجینگر کنٹرمنٹر ایلو سیشن میں مدرسوں کے بچھوں کو پکڑے تھے پکڑ کر ٹیریس بھونانے کے لیے ان کو بیہار یو پی آسام سے لے کو لاغو کرمہ ٹک کے مدرسوں میں ٹیریس کیاں چلا رہی ان کو پکڑے تھے اس میں سے مصرح آگوام بھی تھے وہاں پہ میں بھی موجود تھا اس وقت جو بچھوں کے ساتھ اور جو استادوں کے ساتھ بنتمیزی جو آریسوس کے لوگ کرے وہ ہمارے آنف میں بھی یاد آتا ہے تو اس وقت ہم نہ معلوم ہوا فوراں پاس بھی پڑوس ہمیں ایکیس سدھونہ کے آفیش شواجینگر میں ہیں پہلے معلومات بار حضرت بھی جو فون کرے تھے جاگو فوراں دیکھو تو ہاں گئے تو بنتمیزی کر رہے تھے تو لڑائی بھی بھی ان کے ساتھ یعنی کہ سدھونہ کے نوجوان میں سے دو نوجوان جائے بھی گئے تھے یہ بچوں کو چھکانے کے باس تھے بعد میں سیاستی حضرت آئے تھے یہ حضرت کو معلوم ہے تو اس وقت ہمیں محسوس ہوا کہ علومہ آلومہ تھے بچوں کے دستاویس پیش کرنا تھا جو وہاں پہ جو آفیس آلان ہیں تاسوب خورد بتانے کے بعد اردو میں بتائے تو کرنہ علی ماتاڑو کرنہ میں بتائے بات کرے تو انگلیش میں بولو یہ طریقے سے پیش آ رہے تھے علماء کی بتمیزی کر رہے تھے ان کے ساتھ یہ کر رہے تھے اس وقت ہمڑوں بھی بات کریں اس وقت سیاستی حضرت بھی بات کریں تو وہاں پہ ایک نوجوان آلوم تھے پتہ نہیں کہاں گے تھے وہ بچوں کے ساتھ میں تھے وہ اکیل واحد ایک آلوم انگلزی میں اس طرح سے جھاڑ رہا تھا وہ آفیس آل کو ایسا پوچھ رہتے ہیں ایسا پوچھ رہتے ہیں اس وقت دیکھ کے مجھے بہت خوشی محسوس ہی اللہ وقت پر ماشاء اللہ یہ آلوم تو انگلزی جاننے والے ہیں یہاں پر تو سب بچوں کے لئے ڈیفیس کر رہے ہیں تو اس وقت دل میں یہ بہتر ہے مدرسوں سے جب آلوم بن کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے کی نا ایک انگلزی یہ کہے تو بہتر ہے یہ آلوموں سے بات کرنا ہوتا سوچا تھا ہمیں لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم حضرت پہلے پیش کر رہی ہیں سامنے یہ ذمہ داری انگلزی سکھ لیں انگلزی بھول لینے انگلزی کا مذہب تھانے نہیں ہے یہ تمہارے وقت سے بہت بڑا ہتھیار ہے عربی جو عربی زبان ہے عربی جو ہم سکھتے ہیں ہمیں بھولتے ہیں یہ ہمارے اندر تک ہے انگلزی زبان سارے دنیا میں چلتی ہے جس جگہ پہ ضرور پڑتی ہے خون کے واسطے اس وقت یہ زبان کام آتی ہے اللہ نے بہت بڑا مخاب عربی کے ساتھ ساتھ انگلزی سکھنے کا ہمارے حضرت کی سربستی میں جو یہ مل رہا ہے اس کا فرپور فائدہ اٹھا یہ سوچ کے اٹھا کہ میرے واسطے نہیں میرے خاندن کے واسطے نہیں میری خون کے واسطے میرے نوجوانہ کے واسطے یہ فکر رکھ کے سکھو تم لو اللہ اس میں بھاو تجر لے گا اب ہمارے جو پرانے سینئر لیڈر ہیں صرف اللہ صاحب بتا ہے ایک زبان نہیں چھ ساتھ زبان سکھو سب زبان سکھو زبان تو سکھنا ہمارا ایک ذمہ داری ہے لیکن آپ سب سے بڑے خوش نصیب ایک ہے حضرت مولانا رفائی صاحب کی سربستی ہے خالی مدرسوں کے نہیں مسجدوں کے نہیں اداروں کی بھی ذمہ دار ہیں ایک ادارہ ہمارا ہے ہزاروں شادیاں ان کی سربستی میں ہمارے ادارے سے کرایا اس طرح یہ اشار دیں کہ پہلے سب سے پہلے بندو شہر میں سربانہ سے بھی وہ بھی حضرت ان کے سربستی سے ہزاروں بھی کو بچوں کے ایسا نہیں کیا شادیاں انترے چھوڑ دا لے انہوں ان کی زندگی کے لیے نہیں کچھ پرابلم ہو گیا حضرت سے ہمیں مشورہ کرتے ہمارے شر سے مشورہ کرتے وہ حل کرتے اللہ کا بڑا کرم ہے آپ لوگوں خوش نصیب ہیں کہ مولانا رفائی صاحب ہیں اور دوسرے علمائی دین ہیں اب یہ اور دوسرا کیا ہے آپ الگ الگ شہر سے ہیں کہ یہ ایک نوجوان عالم ہے آپ لوگا یہ ایک نوجوان عالم خرید شہر کے لیے نہیں ہوتا کہوں گا اپنے خانے میں میرے نہیں ہوتا شہر کے لیے ہوتا ہے نوجوانہ کے لیے ہوتا ہے اللہ نے جب عالم کو بناتا ہے عالم جو بنتے ہیں تو نصیب وہ اللہ کو بناتا ہے یہ بہت خصم کے لوگ بہتے ہیں کہ اب بچہ بگر گیا تو مدرسے میں دالو وہ غلط ہے اللہ جسے چھلتا ہوں کو لیتا ہے مدرسوں کی خدر کرنا ہے یہ ابھی داگ مدر سے بن جائے فرخ نہیں پڑتا یہ ضروری ہے یہ آخرت ہے یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے آخرت بہت بہت بڑی ہے تو ملوگاں کام آخرت کا کریں صحیح یہ دنیا کا کریں انچہ برپاناں نے کہا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے مابابوں نے اسی پر آلے ہیں اور سب سے بڑی یہ جہا ہے ماباب تو پیدا کرتے ہیں تو ماباب سے بھی بڑھ کر ہے یعنی کہ میں بار بار بولتا ہوں استادوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آلیم بنانا یہ چھوٹے نوزوان دربا کو لے کے آلیم تک بنانا تو بہت بڑی بات ہے یعنی کہ روڈ کے والدن ہیں وہ ماباب سے بھی بڑھ کر درجہ ہے اگر چھوستادوں کا لگیا تو اللہ تعالیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آلیم بند ہیں تو چار جو عمر المومن ہیں چاروں کی صفات آلیم میں آتی ہیں معافی چاروں میں بڑے بڑے بات ہوں بڑے عالموں کے سامنے کر رہا ہوں لیکن مجھے آپ لوگوں کو دیکھیں مجھے ایک جذبہ یہ ہو رہا ہے چار صفات آتے ہیں چار صفات اس وقتی ایس کرنا جس وقت جو بننا خوم کو علم کی ضرورت ہو جے تو جو علم مولیاء صحابہ ہیں وہ بن جانا جس وقت خوم کے پر مصیبت آتی ہے تو حضرت عمر فارغ بن جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بن جاؤ یہ سب صفات اللہ دعوتر آپ کو بھیجا ہے یہ بھوٹ اس کی خدر جسے نہیں جس کے پاس نہیں ہوتا اس پر معلوم ہوتا ہے آپ لوگوں کو خدر نہیں ہے بیٹے بیٹے سب کچھ اللہ آپ کو چھو لیا آپ کو دینا ہے آپ تقسیم کرنا ہے کیا ہے اللہ کسی کو ٹولر دیا وہ تو جواب دینا ہے جا کے چند مدرسوں کو کر دیا تو کیا کھا گیا ہو یہ کر دیا وہ کر دیا یہ نہیں دیکھتے یہ مستاد مدرسہ چلانا ہوڑا تو کتنی ذمہ تاری سے دے لگا آپ کو کیا واقع پڑھوں کیتے خوربانیاں لگا اپنے بیو بچیاں کو بیہار میں یوپی میں چھوڑو آپ کو جو یہ کر دی ان کے بھوڑ پڑھا یہ ہوتا ہے مستاد ان کے خضر پر لیکن اور ایک بات میں وہ تو انگلزی ہے تربوز بھی کٹو انسان کو کٹو تو بھی کٹتا ہے استعمال شریعت کے فائدے کے واسطے کرو انگلزی اور شریعت کے نفسان کیلئے نہ کرے تو بہتر ہے میں زیادہ آپ کا وقت دے رہا ہوں حضرت سے جو حضرت کی کام حضرت کے ساتھ میں نے سفر بھی گیا تھا یعنی کی جتہ بھی گیا تھا محکمی بھی تھا ماشاءاللہ حکمت ان کی حکمت تھوڑی بھی آ جائے آپ لوگوں میں تو ماشاءاللہ بہت بڑا یہ ہے ایک جگہ پر غیل مخلللین کا مجلس لگی تھی انہوں نے دعوت دیئے وہاں کا اندردہ الگ تھا ان کا کہ ہمیں لوگوں کو گرائے ہمیں بدان کریں یعنی کہ ہمارے فیفے کو یہ کریں وہ اندرس قسم سے مجلس رکھے تھے اللہ والے ہیں اب بہر یہ مجلس کے بعد جانے کے بعد مہیں تو اندارہ لگے لگے ہم نہ سبتو ہی پڑھ رہے ہیں دالے ہیں میرے کو دالے ہیں ڈیٹری دیئے نہیں بڑھو لیکن وہاں تو بہر دیکھ لیا حضرت مہین پر بیس ہو دی اللہ والے محفہ دیا جیتا میں بھی مجلس نے تھے حضرت حضرت حمیر اسریت بھی ہیں متھے ماشاءاللہ ان کا بھی بھول بڑھا یہ بہا خون کا بھول کام لے لیے حضرت اب سب سب چوچنا کہ ہمیر اسریت جیلے بنے حضرت مولان عرفہی صاحب جیسے بنے ماشاءاللہ ہمارے مزرکت صاحب ہیں شیواجنگر شیواجنگر تو گڑھ ہے کرنا تک وہاں بسم اللہ شام رجید کے خطیب مام ہیں حضرت ان کے بھی خطیبات الگ لگ نوش توڑ سے وہ خمد خوربہ نہیں آج پہ خوربہ نہیں دے رہے آج بھی ہم لوگ جاؤ شان سے ملی سکر مہمبول کے بولتے ہیں ہم لوگ ان کے واسے دعا کرنا ہے جو بھی بڑے ہمارے واسے خوربہ ہیں دیئے ان کے واسے دعا کرنا ہے آپ سب کی ذمہ داری ہے نوجوان علی ماں دعا کرو اور محنت کرو نوجوان کے واسے اور بہت تقریف اور پریشنے کے ساتھ مدرسوں میں آگے طلبہ جمتے ہیں آپ جانے کے بات میں دیکھو خورب کے واسے میں بھی ایک طلبہ تھا میں بھی اس جگہ پہ تھا اس لگے جگہ کا خابر بناؤ یہ فکر لے کام کرو اللہ کی مدد ملے اور مدرسوں کو کبھی بھی سیاسی حقرہ سے کبھی بھی لڑی مدرسوں کو مد بھول کوئی یہ دن دی کر رہے سارے مدرسوں کو بات نام کرتے ہیں یہ مدرسوں کی بدر مدرسوں بیٹ دیکھ رہا تھا شہر ہندوستان شہر کے حالہ جو رس بجے بی پریشنیاں دے رہے ہیں اسے ہم لگ پھوڑ پریشن تھے جمیت اور مہمود ڈبنی صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ملادت کر رہے ایسا ان سے اچھے تابقات ہیں تو انہوں نے مدرسوں میں مارشل را تریننگ دینا ہے نوزوانا سوال سوال کرو در مجھوانا کراتے کنفو سکھ آئیں گے یہ ایران ہوا تو ساری میڈیا میں آ رہا اس کا بڑا ہندوستان کے اوپر یہ سمجھ نہیں تھا آپ کو ہمیں سمجھ بات ہے یعنی سارے آرست سوال جو بھوڑت ہی پنگ ہو گئی یہ بنا ہے ہم دوستوں سے بھوڑ کچھ کر سکتے ہمارا ہندوستان کا فیدہ کر سکتے ہیں خون کا فیدہ کر سکتے ہیں ہم تو پہلے جا تھا کسی پرمیمان میں لانا ہوگا تو یہ کتاب کرنا میں دیتے تھے پہلے کوئی خوران دیتے تھے اوپر کی کیا بنتا نہیں کرنا زبان ہے تو اس کو بٹھا سمجھا سکتے انگریز زبان میں ماشاء اللہ یہ کر رہے تھے کہ میں تو تم حیلان ہو گیا میری بات ختم مجھ میرے صغر دیوئے تو معافی جاتا ہوں وآخر دون الحمدل بھائی اطلاع بھائی 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 بھائی